اب دیکھیں یہ جب انسان فاشی کی بات کرتا ہے تو یہاں ایک طبقہ ہے کہتا وہ اپنے آپ کو لبرل ہے وہ شور مچا دیتا ہے کہ جی دیکھیں بہت بڑا ظلم ہو گیا یہ کیا باتیں کر رہے ہیں یہ یہ پتہ نہیں ہمیں پیچھے لے کے جا رہے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو لبرل ہے دیکھیں میں میں اٹھارہ سال کی عمر میں جب آن گیا تو میں پھر سے آپ کو بتاؤں کہ انگلنڈ میں اس وقت ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی ایک سیکس ڈرگز اینڈ روکن رول ریولوشن تھی جو آ رہی تھی اور وہ اس نے ان کا سارا معاشرہ تبدیل کر رہا تھا تو میں اپنے یہ جو لوگ ہیں یہ کیونکہ یہ مغربی معاشرے کو جانتے نہیں ہیں میں وہ آدمی ہوں جو اندر رہ چکا ہوں جس کو اپنایا جس کی بچے بھی وہاں ہیں میں اس کو اندر باہر سے جانتا ہوں اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس معاشرے کے اندر چینج آتے دیکھا وہ کیا چینج تھا جب آپ معاشرے میں جو سیکس ڈرگز اینڈ روکن رول کا مطلب کہ انہوں نے فہاشی عام کر دی پہلے فلمز ہوتی تھی ایڈلٹ ہونی وہ آہستہ آہستہ ان فلموں کے اندر وہ چیزیں آنی شروع ہو گئیں جو پہلے نہیں آتی تھی جیسے جیسے اس میں وہ جو انگلینڈ کا جیسی سیسائیٹی پرمیسیو ہوتی گئی فہاشی بڑھتی گئی اس کا ڈریکٹ امپیکٹ پڑھا ان کے فیملی سسٹم کے اوپر خاندانی نظام کے اوپر ڈریکٹ جب کوئی وجہ ہے نا میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ریسرچ کیوں نہیں ہوئی ابھی تک کیوں نہیں ہمارے سکولرز نے بیٹھ کے دیکھا کہ کیوں کیوں یہ پردے کا کونسپٹ ہے کیا پردہ صرف یہ نہیں کہ عورت پردہ کر لے یا آدمی کپڑے پردہ ایک اوپرال کونسپٹ ہے کہ معاشرے میں فیملی سسٹم بچانے کے لیے آپ کو کرنا چاہیے یہ ہمارے سکولرز کرنے چاہیے تھے کیونکہ جیسی جیسی مغربی انفلنس آ رہا ہے یہاں ایسے لوگ ہیں جو پورا وہ اپنا لیتے ہیں مغربیت یہ نہیں ان کو پتا کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں ہمارے یہاں سکولرشپ ہونی چاہیے تھی جو بتائے کہ اس کے اثرات کیا ہیں ڈائریکٹ ایمپیکٹ میری ہماری آنکھوں کے سامنے چودہ میں چودہ شادیوں میں صرف ایک طلاق ہوتی تھی جب میں گیا نائنٹین انیس سو اکتر میں اور دیکھتے دیکھتے آج ستر فیصد شادیاں ہوتی ہیں طلاقوں کے اندر اور کیونکہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ طلاق کے کیا بربادی آتی ہے بچوں کے اوپر میرے بچے ہماری جو طلاق ہوئی میں نے خود دیکھا کہ کتا اس سے بڑا عذاب کچھ نہیں ہوتا میرا یہ ایمان ہے کہ جو بچوں کے اوپر گزرتی ہے طلاق میں یہ ایک معاشرے کے لیے سب سے تکلیف دے چیز ہے کیونکہ بچوں کا ماں واپ چاہیے تو جب ایک خاندانی نظام ہمارے سامنے ان کا ٹوٹا گیا ہم وہی کلچر جب اپنا رہے ہیں ہم یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کا اثر یہاں نہیں ہوگا میں جب آیا میں نے اس کو آئی جیز سے پوچھا کہ بتائیں کون سی کرائم بڑھ رہی ہے مجھے انہوں نے کہا جی ہاں سیکس کرائم بڑھی تیزی سے بڑھ رہی ہے ریپ اور دوسرا بچوں سے جو جو ہو رہا ہے زیادتیہ کرتے ہیں وہ میں پھر فالو کرتا گیا آپ مجھے قصور میں ایک بہت ہی خوفناک قسم کی ریپورٹس ہیں جو میں یہاں بات نہیں کروں گا تو میں نے ایک خاص ایک ڈی آئی جی کو بھیجا قصور میں نے کہا جی چیک کرو یہاں کیا ہے کیوں نہیں یہ مسئلہ حال ہو رہا اگر تھوڑے سے لوگ ہیں پکڑ کے ان کو اندر ڈالو اس نے جو مجھے ریپورٹ دی یعنی تکلیف ہوئی مجھے جس سطح پہ وہ پہنچ چکی ہے پھر خیر ہم نے کوشش کی دبایا کوشش کی کہ ٹیچرز کو پروفیسرز کو لوگوں سے بات کریں اس کو فائٹ کریں لیکن آہستہ آہستہ مجھے یہ پتا چلا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی سکولرشپ ہی نہیں ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو چیزیں آ رہی ہیں آتی کدھر سے ہالی ووڈ سے ہالی ووڈ سے جاتی ہے بولی ووڈ ادھر سے کلچر آ جاتا ہے یہاں کبھی کسی نے یہ پوچھا کہ ہالی ووڈ کے اندر اس کلچر کی وجہ سے خاندانی نظام پہ کیا فرق پڑا ہے ایک شادی کی عصد ایوریج لائف سپینا ہے ڈھائی سال ڈھائی سال چلتی ہے وہاں شادی جب آپ وہ ایک اپنا لیتے ہیں ایک آپ ایک لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں تو اس کے کونسکونسز ہیں اور ہمیں چاہیے ہے کہ ہمارے یہاں سکولرز بیٹھے ہوں جو بتائیں تو سید دنیا کو بتائیں ہندوستان میں کیا افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہندوستان میں فلمیں بدلی ہیں پہلے کیا ہوتی ہیں تھی کرتی کرتی کسی نے بتائیں کہ ہندوستان میں اس کا کیا افیکٹ ہو رہا ہے تو جب تک ہم اپنے یوت کو بتائیں گے نہیں کہ یہ دو یہ دو طرز زندگی ہے آپ کی چوئس ہے لیکن ہم بتائیں تو سید ہی کہ اس کا یہ ہی اثرات ہوں گے آپ کے معاشرے کے اوپر تو میں تب سے مجھے یہ خوف آنا شروع ہوا کہ ہم یہ کیسے سیکس کرائم کو فائٹ کریں میں نے جب ان سے پوچھا میں نے کہا جی سیکس کرائم کہ کتنے لوگ آپ پگڑتے ہیں جب پگڑے دیکھیں تو بہت کام ہے اس نے کہا آئی جی نے کہا جی لوگ شرم سے نہ عورتیں بتاتی ہیں نہ بچوں خاندان بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہوا کیا ہے ایک بڑا ریپ کیس ہوا میں خود فالو کر رہا تھا اس کو میں نے آئی جی سے پوچھا کیوں یہ آدمی یہ نکل کیوں گیا ہے کہتا جی وہ جو خاتون ہے وہ کہتی ہے میں نے نہیں اس کے رپورٹ درج کروانی اس کو اتنی شرم ہے وہ دپانا چاہتی ہے تو گورنمنٹ کیا کرے پھر آپ ایکشن ہی نہیں لے سکتے ہیں ان کے کیسٹ تو کرپشن اس سے بھی معاشرہ لڑتا ہے قانون سے نہیں آپ لڑ سکتے ہیں اور یہ جو سیکس کرائم پھیلتی جا رہی ہے یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے اس میں سارے معاشرے کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے اندر ہماری سکولرز کی ہمارے عالم کی بہت بڑی اب ذمہ داری آگئی ہے موبائل فون نے دنیا بدل دی ہے پاکستانی بدلا دنیا بدل گئی ہے بچوں کے پاس اب وہ ان کے فون کے اوپر وہ مٹیریل ہے جو انسانی تاریخ میں کبھی بچے ایسی چیزیں نہیں دیکھتے تھے یہ بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے اور میں کئی ماں باپ جو سن رہے ہوں گے ان کو پتہ ہے میں کیا باتیں کر رہا ہوں کیا گزر رہی ہے ان کے گھروں پر سکولوں کے اندر کیا ہو رہا ہے آج کا ڈرگز کیسے سکولوں میں چلی گئی ہے یہ صرف قانون سے نہیں لڑا جاتا یہ معاشرہ لڑتا ہے اور اس لیے میں واپس آ رہا ہوں کہ اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ہماری ساری قوم عشق کرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم عشق کرتے ہیں ان سے لیکن ان کی زندگی کی جو ان کی جو حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت اپنی زندگی کے پر لاغو کرو وہ تو کریں وہ کرنی رہے ہم اور کنفیوزن ہے ٹوٹل میں آیا میں نے لوگوں سمجھائے میں نے کہا یہ تم ڈرامے وہ سارا انڈیا وہ بالی وڈ سے ہولی وڈ سے بالی وڈ اور بالی وڈ سے ادھر میں کہا آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کیا اثر ہو رہا ہے معاشرہ پر کہتا جی دیکھتا ہی کوئی نہیں ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو لوگ میں نے پھر جا کے پریزیڈنٹ اردوگان سے اس کا وہ جو اردوگرل ڈراما لے کے آیا یہاں اس لیے لے کے آیا ان کو بتانے کے لیے کہ اس میں فاشی نہیں ہے وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے اور اس نے کیوں پریزیڈنٹ اردوگان نے مجھے بتایا اس نے کیوں ترکی میں شروع کیا یہ پریزیڈنٹ اردوگان نے زور لگا کے یہ سارا کیا تھا یہ بھی اور اور بھی ڈراما ہے اس لیے کیا کہ وہاں تو اس سے بھی زیادہ برا حال ہے وہاں بالکل ڈیوائیڈڈ ہے ایک طرف مغربی تہذیب کے لوگ ہیں دوسری طرف دینی تو وہاں تو اس نے کہا کہ یا ہمارے بچوں کو تو اپنی تاریخ کا ہی نہیں پتا تو میڈیا کی بھی بہت بڑی زیادہ داری ہے یہ جو میں پھر سے جب کہتا ہوں کہ جب ہم یہ لڑیں گے یہ جو سیکس کرائیمز ہیں یہ جو اپنی معاشرے کو خاندانی نظام بچانا ہے یہ ہمیں واپس جانا پڑے گا ہمارے سکولرز کو بتانا پڑے گا میں سکولر نہیں ہوں لیکن سکولرز کو بیٹھ کے اس کا پر کام کرنا پڑے گا یہ معاشرے کے سامنے بہت بڑا چیلنج آ رہا ہے اور اس کے بہت برے اثرات ہیں آج ہی آپ دیکھ لیں پاکستان میں کہ ڈیووز ریٹ کدھر سے کدھر چلی گئی اچھا جی اس کے علاوہ دو اور جو میں اناؤنس کرنے سے پہلے ہمارا کلچر مختلف ہے جو کلچر بچوں کے سامنے آ رہا ہے کارٹونز کے ایک کارٹون بڑا انفلنس کر رہے ہیں بچوں کو اس کارٹون کے اندر کلچر بلکل مختلف ہے بچوں کے اندر کنفیوجن ہے تو ہمیں میڈیا سے اپنے بچوں کو اپنی تہذیب کے مطابق کیونکہ وہاں سے انڈاکٹرنیشن شروع ہو جاتی ہے بچوں کو بتانا چاہیے کہ دوسرا طرح سے زندگی بھی ہے آپ میڈیا کو روک نہیں سکتے ہیں آپ ٹیکنالوجی کو نہیں روک سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتے ہیں لیکن آپ ایک دوسرا بچوں کو چوئیس تو دے سکتے ہیں کہ ایک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستہ ہے اس کو صحیح مانے میں بچوں کی زبان میں آپ وہ تو بتا سکتے ہیں تو اس کے لیے دوسرا اچھا پھر ایک اور چیز ہماری ہمارے دین کے اندر بڑا خاص رتبہ ہے والدین کا ماں کا بہت بڑا رتبہ ہے مجھے جب میں نے چیک کیا کہ ہو کیا رہا ہے بچے بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں ہمیں قانون بنانا پڑا ہمیں قانون بنانا پڑا کہ بچے ماں باپ کو گھر سے نہیں نکال سکتے تو یہ جب آپ جتنی دور چلے جائیں گے اپنی بیسکس ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک بنا تھا بڑا عظیم خواب تھا تو یہی حرکتیں ہوں گی کہ آپ کو یہی نہیں پتا کہ ماں کا رتبہ کیا ہے آپ کو والدین کا اپنی پتا کہ جو قرباری دے کے آپ کو بڑا کرتے ہیں آپ گھر سے نکال دیتے ہیں جب ضرورت نہیں ہے آپ کی یہ تو جانوروں کا معاشرہ ہے اور اس پہ پھر اس کے علاوہ جس طرح ہم اپنے گھر میں نوکروں کو رکھتے ہیں میں یہ بھی پھر سیرت نبی پڑھیں انہوں نے کہا تھا کہ غلام ان دنوں میں تو غلام ہوتے تھے غلام کو وہی اسی طرح رکھو جس طرح آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو رکھتے ہو اور وہ پھر ایک بہت بڑا انقلاب آیا